دنیا میں ہم بیک مانگنے چلے ہوئے ہیں ہم یہ کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں خواب کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے ہیں تار صاحب کیونکہ اب بہت سینئر ایڈوکیٹ اور بہت سینئر پولیٹیشن لطیف کوسا صاحب پیپلز پارٹی کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا ایٹم بم بھی بیچیں گے مجھے خوف سا آتا ہے سچی بات تو یہ ہے خاص طور پر فورن پولیسی کے میدان میں جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک خوف خطرہ یہ بھی اس وقت نظر آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں وہی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو جائے امریکہ میں بیٹھا ہوں کیوں بیٹھا ہوں کیونکہ میں ریجیکٹڈ مجھے میری مادرے ملت نے ریجیکٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب لیکن جب پڑھ لکھ کے ہم چلے گئے تو وہ جو آپ کی رولنگ الیٹ تھی اس نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہے طالبان کو یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ اب ہم نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا لی ہیں آپ کے خلاف کیونکہ یہ امپریشن اب بیلد ہوتا جا رہا ہے کل پر ہم نے پرالائی مزائل ٹیسٹ کیا کچھ دن پہلے اور پرالائی مزائل کو ابھی الیسی میں اس کو اگر الیسی میں چینہ کے اگرز ڈپلائی کرنے کی اجازت مل گئی لاہور کے جتنے اسپتال ہیں کالج ہیں وہ ہندووں اور سکھوں کی پیسے سے بنے ہیں تو ایسے ہندو بھی تھے جن کے کرم جو ہیں آج تک مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں پانچ سو چائنیز اس وقت گودار پورٹ میں اٹھکے پڑے اور انہیں آج تک کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر آج تک یہ چائنیز یہاں سے نہیں ہٹائے گئے تو یہ اٹیک کر سکتے ہیں تو چائنیز تو کافی اس بات سے پریشان اور گھبرائے ہوئے ہیں امریکہ ہمیں پھر استعمال کرے گا اور پھر جب وقت آئے گا تو چھوڑ کے چلا جائے گا یہ تو پوری تاریخ ہمیں اس بات کو بتاتی ہے ہمیں آپ کی اپنی ریالٹی اتنی ڈپریسنگ ہے کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ شاید خود کشی کر لیں دبائی نے چوبیس شہروں پر پاکستان کے چوبیس شہروں پر اپنے ویزا کو بین کر دیا ہے لٹریلی میں صحیح کہہ رہا ہوں ہمارا ہمارا ملک میرا جہاں تک خیال ہے آنے والی ہماری نسل تباہ ورباد ہے نمشکار دوستو دوستو آپ نے کئی بار پاکستان کے عام آدمی پاکستانی لیڈر اور پاکستانی میڈیا میں یہ بات بولتے ہوئے سنے ہوں گے کہ پاکستان ایک آٹمی ملک ہے اور پاکستان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے لیکن دوستو اب پاکستان کا ایسا وقت شروع ہو گیا ہے کہ اب پاکستان کو اس آدم باوم کو بیچنے کی نوبات آ چکی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے گروی رکھنے کو اس لیے اب پاکستان کے ایک جانے مانے منسٹر لتیف خوصہ صاحب کھہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو اپنا آٹم باوم گریوے رکھ کر بھیک مانگنی ہوگی آئی ایم ایف سے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستانی تالیبان یعنی کی ٹی ٹی پی جم کر کے برس رہی ہے پاکستان پر اور اب تک ٹی ٹی پی نے پاکستان پر چار سو سے بھی زیادہ حملے کر چکے ہیں جس کے بعد سے جتنے بھی تالیبانی سپورٹر تھے پاکستان میں جیسے کی شیخ رشید یا پھر عمران خان اب وہ اس بارے میں بات کرنا تو دور اپنی موہ چھپا کر پھر رہے ہیں تو چلیے دوستو آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور تاڑ صاحب یہ بتائیں کہ کیا تھا ڈریم پاکستان کا یہ خواب جو تھا وہ یہ تھا کہ جو 1947 میں ہمارے بڑے بزرگوں نے دیکھا اور آج ہم یہاں پہ یہاں پہنچ گئے ہیں کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ کام نہیں کر رہا اور کچھ اور کام کر رہا ہے دنیا میں ہم بیک مانگنے چلے ہوئے ہیں ہم یہ کیسے چیزیں بہتر کر سکتے ہیں خواب کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے ہیں تاڑ صاحب جو آپ نے مجھ سے question کیا ہے میں خود اس کی زندہ مثال ہوں امریکہ میں بیٹھا ہوں کیوں بیٹھا ہوں کیونکہ میں مجھے میری مادرے ملت نے ریجیکٹ کیا ہے میں یہاں امریکہ میں مزدوری کر کر کے ان کی ترقی کا باعث کیوں بن رہا ہوں میرا یہاں پہ ہونا میرے مادرے ملت کے اس خواب کی نفی ہے یہ ساری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب لیکن جب پڑھ لکھ کے ہم چلے گئے تو وہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ تھی اس نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا ہے اس نے کہا سپارش لاؤ یا پیسہ لاؤ درین جو ہے میری نظر میں درین اچھے ہوتے ہیں دیکھنے چاہیے ترقی کی خواہش ہونے چاہیے لیکن میرے خیال میں آپ نے 1947 سے اس پودے کو پانی نہیں دیا آپ کی اپنی ریالیٹی اتنی depressing ہے کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ شاید خود کشی کر لیں لیکن اس کا ایک psychological طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو recognize نہ کریں dissonance ہوتا ہے you dissociate تو جو ریالیٹی ہے اس سے dissociate ہو کے آپ نے امہ کا پورا جو ہے نا بوجھ اپنے کندوں پہ لے لیا ہے آپ نے دنیا میں وہ غزوہ ہند کا فلسفہ لے لیا ہے اور ان حرکتوں میں آپ نے ہر وہ مسئیبت اپنے گلے میں ڈال لیا ہے طالبان طالبان تحریکِ طالبان لبائے کریک اب بلوچ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو سر where is the dream tell me what was the dream جو بھی dream تھی وہ betray ہو گئی اس دن جس دن ہندو اور سکھ چلے گئے یہ ہی تھا نا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس وہ chances نہیں ہیں مان لیا right or wrong i am not here to judge but let's say this was the perception ان کے جانے کے بعد تو جواز کوئی نینہ ہے تو جو سجاد بھائی کہہ رہے ہیں وہ ہی conclusion میں آپ کو دے رہا ہوں whatever they said was the dream was betrayed as soon as Pakistan came into being اور اس کا result آج یہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں کیونکہ اب بہت سینئر ایڈوکیٹ اور بہت سینئر پولیٹیشن لتیف کوسا صاحب پیپلز پارٹی کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا ایڈم بم بی بیچیں گے وہ ایک جگہ پر گفت کو فرما رہے تھے جس میں لتیف کوسا نے یہ کہا کہ بیچیں گے بیچیں گے کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ بیچنے کو نہیں رہا تو اب ہم اپنا ایڈم بم بی بیچیں گے یہ ان کا کہنا تھا انہوں نے اور بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو سننے کے قابل ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسی باتیں سن لینی چاہیے شاید اسی کی وجہ سے ہم تھوڑے سے صحیح ہو جاتے ہیں this is very very unfortunate کیوں اس نے ایڈم بوم ایٹومک کا طاقت بنای وہ بھی ہم آنکریب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں آئی ایم ف کتابے جو ہے وہ بھی ہم بیچیں گے بیچیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب بیچنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے ایٹوم بوم کے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا امریکہ والی وہ لے لو بغیرہ بغیرہ پرائیوٹیزیشن میں اب آخری یہ کیل ٹھوکے کے بھٹو کے باقی کفن میں یہ ظلم کی ریاستے نہیں چلا کرتی ہیں اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے سواتی کے ساتھ اب کیا ہے ایک ٹویٹ کر دیا ہو بھائی اتنی کیا بات ہے یہاں ایک فارمہ پرائیم منسٹر ایف آئیر نے درج کروا سکتا ہے کیوں وہ ایک نام جو ہے غلط آگیا ہے اس میں ایف آئیر میں بھلے وہ کہتے ہیں پرائیم منسٹر کا نام آجائے بھوٹو کے نام اپنی اس کی وزارت عظمہ کے دوران ایف آئیر میں آیا اور اسے پانسی لے دی اب بھی ایک ہی ضد سی وزیر آزم کا نام بھلے ہو انٹیر منسٹر کا نام بھلے ہو تیترا نام نہیں ہونا چاہیے نہیں کی درج نہیں کی ایف آئیر کر لیں جو مرضی آپ نے کرنا ہے کر لیں تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک جو ہے اس آئین پر عمل بھی کر رہے ہیں یا آئین جو ہے وہ اپنے کہا تھا یہ آئین اور یہ تو چند دکاؤت کے رات چیف سیکتی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے لائے جائے کہ اسے کس طرح سائن کروائے گئے ہیں کون اس کے پاس گیا تھا سائن کروانے کے لیے ہندوستان سے جو ہے وہ بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ڈیویلپمنٹ اس طرح ہوئی ہے کہ ایک فیمیل پائلٹ بنی ہے مسلم ہے جو کہ اور سرس سیونٹی فائیرز میں پہلی مسلم لڑکی ہے جو پائلٹ بنی ہے فائٹر پائلٹ بنی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ڈیویلپمنٹ اس لیے ہے کہ وہ مسلمان لڑکی ہے اور مسلم انڈیا میں ڈیفنس پورسز وغیرہ میں کم اپلائی کرتے ہیں میں جب اپلائی کرنا چاہ رہا تھا مجھے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو تم کو مکس فلائی کرنے نہیں دیں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک مسلمان was also chief of ڈیویلپمنٹ اے فورس آئی ایچ لٹیف اے مارشل تھے انہوں نے شاید سکسٹی فائیف کی جنگ میں پاکستانی فائٹرز کو گرایا ہوئی تھا سو اے ایچ لٹیف میں جاتا تھا ضرور تھا میں جاتا تھا کیونکہ میں انجینئر بن چکا تھا ہو سکتا کہ مجھے انجینئرنگ میں ڈھکل دیتے اور یہ چشمہ مجھے اب لگا ہے after i became 50 plus so so i don't know we'll see اس کا جننی کافی لمبی ہے چار سال کی so so i wish her all the best tell her to keep her eye on the ball اور وہ اپنا ڈریم فورفل کرے but her selection is very important because انڈیا میں آج کل یہ بات چلی ہوئی ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلم کو marginalize کیا جا رہا ہے بعض یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر genocide is imminent تو پتہ ہے آپ کو پیچھلا جو ای پی ال کا selection ہوا اس میں سب سے زیادہ پیسے شاید آوش خان کو ملے تھے ہوئی ہے خیر کیا ہے انڈیا میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں پیپلی ریلیجیس منوریتی جو ڈیویے ڈیویے مینورٹیز جو پیچھڑے لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کرے گا کہ ہم بھی محنت کر سکتے ہیں and we can also achieve our dream. So in that sense it is very important. مسلمes اپلائی نہیں کرتے ہیں فوج میں, پولیس میں, گورنمنٹ کی services میں because they assume کہ ان کے خلاف بائس ہے.